ہیلو فرینڈز آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل میں تو فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی اچھا نسکہ لے کر آئی ہوں جس سے آپ اپنے چہرے کا کالپن اور داگ دھبے پمپلز کے داگ دھبے جو ہوتے ہیں یا بلیک ہیڈز اس کو ختم کر کے اپنی چہرے کو بے داگ اور گورا بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے تو فرینڈز میری آپ سے روکیسٹر ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجئے تو فرینڈز ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں کیا ہوتا ہے دوستوں کی جن کا رنگ کالا ہوتا ہے وہ ترہ ترہ کے کریم لوشن وغیرہ لگاتے ہیں تاکہ ان کا چہرہ گورا ہو جائے یا پھر کسی کے فیس پر پیمپلز کے داگ دبے ہوتے ہیں پیمپلز ہوتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے ترہ ترہ کے انٹیبیٹک کریم لگاتے ہیں لیکن اس سے کوئی بھی ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے ساتھ ہی آپ کا چہرہ اور بھی زیادہ کالا اور ڈل ہونے لگتا ہے تو فرینڈز یہ گھریلو نسکر آپ اس کو فالو کیجئے اس سے آپ کی چہرے کا کالاپن بہت ہی جلدی دور ہوگا اور ساتھ ہی نکری توجہ آپ کو ملے گی تو فرینڈز ہمیں لینا ہے ٹاماٹر ٹاماٹر میں کچھ ایسے گڑ ہوتے ہیں ویٹامین سی ہوتی ہے جو آپ کے چہرے کے رنگت کو نکھانے کے لیے بہت ہی زیادہ اپیوگی ہوتی ہے تو فرینڈز ہمیں ٹاماٹر کو کدھوکس کر لینا ہے ایک چھوٹے سائز کا ٹاماٹر لیجئے اور اس کو کدھوکس کر لیجئے تو فرینڈز میں چلیئے آپ کو کدھوکس کر کے دکھاتی ہوں تو چلیئے جلدی جلدی سے ہم کدھوکس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میں ہمیں دو چیزیں اس میں اور ایٹ کرنی ہیں وہ کیا ہیں وہ ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے اور کس طریقے سے آپ کو بنانا ہے کیسے اپنے فیس پر اپلائی کرنا ہے جس سے آپ کے چہرے کا رنگ جو ہے گورا ہو جائے اور پیمپلز ایکنی ختم ہو جائیں تو فرینڈز ٹاماٹر ہمارے چہرے کے لیے بہت ہی زیادہ فائدے مند ہے اور بہت اچھا نسکہ ہے لیکن آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا اس نسکے کو فالو کرنے کے لیے اگر آپ نے ہفتے میں دو بار اس کو ٹائم دے دیا اپنے فیس کو تو فرینڈز آپ کا چہرہ جو ہے بہت ہی بڑیا ہو جائے گا تو دیکھیں ہم نے اس کو قدوکس کر لیا ہے بڑی ہی آسانی سے یہ ہو جائے گا اور ہمیں ایک باؤل لینا ہے اور اس میں ہمیں قدوکس کیا ہوا لینا ہے ایک چمت ٹوماتو تو فرینڈز اس کے بعد اگلا پروسس کیا ہے وہ ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں اگلا پروسس ہے کہ آپ کو ہلدی پاڈر لینا ہے ہلدی پاڈر جو ہے پرانے زمانے سے ہی ہمارے چہرے کی رنگت کو نکھارنے کے لیے خاص کر اپٹن میں بھی استعمال ہوتا ہے چہرے کی رنگت کو نکھارنے کے لیے تو فرینڈز ہلدی ہمارے چہرے کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے تو فرینڈز ہم نے لے لی ہے آدھی چمچ ہلدی اس کے بعد میں ہمیں تیسری اور آخری چیز لینے ہے وہ ہے چینی جو آپ کے رسوئی گھر میں بڑی ہی آسانی سے مل جائے گی تو ہم ایک چمچ کے قریب چینی لیں گے اور ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے آپ اس میں مکس کریں گے یہ ہمارا نسکہ بن کر اب تیار ہے اب آپ کو اس کو اپنے فیس پر کیسے لینا ہے اس طریقے سے بنانا ہے اور اپنے فیس پر آپ کو اس طریقے سے پانچ منٹ تک سکرپ کرنا ہے پانچ منٹ تک کیجئے گا اور کم ٹائم نہیں پانچ منٹ ہونے چاہیے لگ وقت زیادہ بھی ہو جائے تب بھی کچھ نہیں ہے کیونکہ ہمیں اس کا سکرپ کرنا ہے ہر طرح سے چاروں طرف سے آپ اپنی نیک پر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کی نیک کالی ہے چہرے کے مطابق تو فرینڈس اس کو سکرپ کرنے کے بعد پانچ منٹ تک آپ کو پھر اس کو اپنے ترزے پانی سے دھو لینا ہے دھونے کے بعد میں فرینڈس آپ کو ہفتے میں اس نسکے کو دو بار فالو کرنا ہے دو بار کیجئے آپ کو کسی بھی کریم پودر کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کا چہرہ خود ہی اتنا اچھا نکرا نکرا ہو جائے گا تو فرینڈس ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ ہو لیے